السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین آج ہم بات کریں گے سفر کے مہینے کے تعلق سے سفر یہ عربی قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے محرم سفر اور سفر کے حوالے سے ہمارے سماج و معاشرے میں بہت ساری باتیں گردش میں ہوتی ہیں اور اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کہ سفر کے تعلق سے کیا باتیں زمانے جاہلیت میں تھی مشیقین مکہ کے یہاں اور آج کے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے یہاں اس مہینے کے تعلق سے کس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اور شریعت اس مہینے کے تعلق سے کیا کہتی ہے تو دیکھیں سفر جو ہے وہ قمری عربی سال کے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں محرم سے لے کر کے ذلحجہ تک اس میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ سفر بھی ہے یہ اسلامی شریعت کہتی ہے زمانے جاہلیت میں مشرقین مکہ اس مہینے سے برا شگون لیا کرتے تھے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے کو آفتوں اور مسیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ سمجھتے تھے اسی لئے بہت سارے لوگ شادی نہیں کرتے تھے اور بہت سارے لوگ موجودہ زمانے میں اس مہینے کو برا سمجھتے ہوئے اور اسے آفتوں اور مسیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہوئے شادیاں نہیں کرتے ہیں اس مہینے میں کوئی بھی کام شروع نہیں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر اس مہینے میں ہم نے شروع کیا تو ہمارا یہ کام نہیں بنے گا ہماری تجارت میں برکت نہیں آئے گی تو مشرقین مکہ کی طرح آج کے موجودہ دور کے لوگ بھی اور مسلمان بھی اس گناہ میں اور اس عمل میں ملوث ہیں اور شامل ہیں اسی طریقے سے اس مہینے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے یعنی سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ چیار شمبہ ویڈنیس ڈے جو ہوتا ہے اس کو بطور خاص منحوص سمجھا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری بدھ کو اللہ مسیبتیں اور پریشانیاں نازل کرتا ہے اور بعض لوگ یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ اس آخری بدھ کو ان نازل ہونے والی مسیبتوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے اللہ سے خصوصی دعائیں ماتتے ہیں اور بہت سارے لوگ نماز کا بھی احتمام کرتے ہیں جو کی سراسر بلکل ہی بے بنیاد ہے اسلامی شریعت کا یہ حصہ نہیں ہے شریعت کیا کہتی ہے سفر کے مہینے کے حوالے سے یا لوگوں کے اس عمل کے حوالے سے شریعت یہ کہتی ہے کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بھی چیز منحوص نہیں ہوتی کوئی مہینہ نہیں کوئی دن نہیں کوئی وقت نہیں کوئی رات نہیں کوئی بھی چیز منحوص نہیں ہوتی نہ ہی کوئی مخلوق منحوص نہ ہی کوئی انسان منحوص نہ ہی کوئی چیز منحوص کوئی بھی منحوص نہیں ہوتا ہے کسی کے اندر بھی نحوست نہیں ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تِيَرَتَ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور سفر کے مہینے کو جو منحوث سمجھا جاتا ہے اس تعلق سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا صَفَارَ اور سفر کے مہینے کے حوالے سے جو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہاں اگر کوئی شخص اس تعلق سے عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کا کام کر رہا ہے وہ شرک کا کام کر رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ اَوْ تُطُيِّرَ لَهُ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے کہ جو بدشگونی لے یا جس کے لئے بدشگونی لیا جائے مزید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اَتْطِيَرَتُ شِرْكُنْ اَتْطِيَرَتُ شِرْكُنْ یہ ہے شریعت کی تعلیم بدشگونی کے حوالے سے اور اس مہینے کے حوالے سے مزید ایک بات یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے بجائے کسی اور کو سمجھ لینا یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا یہ آپ کے ایمان کے خلاف ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ کسی چیز کو دیکھ کر کے کوئی کام کرنے سے رک جاتے ہیں بلی یا اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ کام سے رک جاتے ہیں بلکل مشریکین مکہ کی طرح اور زمان جاہلیت کے لوگوں کی طرح حالانکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اللہ کو چھوڑ کر کیا کوئی اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مشکل کو کسی نقصان کو مجھ سے دور کر سکتا ہے یا اگر اللہ میرے ساتھ کسی خیر کا بھلائی کا رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ سارے لوگ مل کر کے میری طرف آنے والی اللہ کی اس رحمت کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں ہرگز نہیں کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے اس کے علاوہ نفع نقصان کا مالک کوئی اور نہیں ہے لہٰذا ہمیں بدشگونی سے یا سفر کے مہینے کو منحوظ سمجھنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کے عقیدے میں بگاڑ ہو انسان کے ایمان میں کمی ہو انسان کے یقین میں کمی ہو اور انسان کا اعتماد اور توقل مکمل طور سے اللہ رب العالمین پر نہ ہو لہٰذا ان تمام بری چیزوں سے اور ان تمام غلط عقائد سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے مکمل توقل اللہ پر ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے تعلق سے مکمل یقین ہونا چاہیے ورنہ اگر آپ کا یقین گڑھ بڑھ ہے آپ کا اللہ پر توقل گڑھ بڑھ ہے آپ کے ایمان میں کمی ہے تو بلی کے راستہ کٹ کر جانے سے آپ اسے اپنے لیے منحوس سمجھیں گے کسی انسان کے چہرے کو منحوس سمجھیں گے کووے کے آنے کو یا اللو کے بولنے کو منحوس سمجھیں گے اور لیمو مرچ لٹکائیں گے جوتا چپل لٹکائیں گے اور بہت سارے خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے ایمان ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے اپنے عقیدہ درست کریں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو ایسا سمجھتا ہے اس کے ایمان میں اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقید کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ